بلکم بیک دوستوں دس ویڈیو ہے سپانسر بائی ونڈرشیر ونڈرشیر کمپنی نے ایک آسم سوٹفیر لانچ کیا ہے جس کا نام ہے پیڈی ایف ایلیمنٹ اور یہ سوٹفیر ونڈوز اور میک ویس دونوں پر بھی آویرابل ہے چلیے اس کے کچھ فیوچرز دیکھتے ہیں پیڈی ایف ایلیمنٹ کے ذریعے آپ کسی بھی پیڈی ایف فائل کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور کریٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کسی بھی پیرگراف کو ٹیکسٹ کو یا اس کے ایلیمنٹ کو بہت آسانی سے ایڈیٹ کر سکتے ہیں جیسا آپ ورڈ میں یوز کرتے ہو اور اسی طرح ٹیکسٹ کے فونس اور کلرز کو بھی ایڈیٹ کر سکتے ہیں آپ ٹیکسٹ کو ہی نہیں بلکہ ایمیجز کو بھی بہت آسانی سے ایڈیٹ کر سکتے ہیں جیسا اس میں دکھایا گیا اور آپ اپنے پیڈی ایف فائل میں فارم بھی بنا سکتے ہیں جیسا چک باکس لسٹ باکس ریڈیو بٹن ڈراب ڈاؤن اور یہ پیڈی ایف ایلیمنٹ بہت سارے لائمیجز کو بھی سپورٹ کرتا ہے جیسا کہ آپ یہاں لسٹ میں دیکھ سکتے ہو اور ایک فیچر ہے وارٹر مارک کا اپنے پیڈی ایف فائل میں آپ خود کا وارٹر مارک لگا سکتے ہیں یا تو ایمیجز بھی لگا سکتے ہیں اپنے پیڈی ایف فائل کو آپ کسی بھی فارمیٹ میں ایکسپورٹ کر سکتے ہو وارڈ، ایکسل، پورپائنٹ، جیپگ، جیف، ہیسٹی ایمل ایکسٹرہ پیڈی ایف ایلیمنٹ بیچ کریشن بھی سپورٹ کرتا ہے اور ان بیچ فائلز کو کسی بھی فارمیٹ میں کر سکتے ہو جیسا کہ میں نے اوپر بتایا گیا لاشٹ بٹ نوٹ لیسٹ اپنے پیڈی ایف فائل کو آپ پروٹیک بھی کر سکتے ہو اسے پاسورٹ دیکھیں فار مور انفرمیشن چیک دے ڈسکرپشن بیلو ویلکم بیک دوستوں اس مووی کی ریکویشٹ کرنے والے ہیں شہرمستہ سرکار بہت پرانی ریکویشٹ ہے تو مووی کا نام ہے لیونگ سپیس یعنی رہنے کی جگہ اور اس مووی کا دوسرا نام بھی ہے نازی انڈیٹ یہ کیا ہے آپ مووی میں پتا چلے گا یہ مووی کچھ جگہاں پر ٹوٹھن یائٹین میں ریلیز ہوئی اور کچھ جگہاں پر ٹوٹھن یائٹین میں ریلیز ہوئی جب بھی ریلیز ہو ہم وہ کیا لینے دینا اور یہ ایک غرور مووی ہے اور یہ مووی صرف ون آور ٹونٹی منٹس کی ہے سچ بتا جائے تو اس سے بھی چھوٹی ہے لاشت کے دو منٹ کے کریٹس میں کٹ جاتے ہیں اور سٹارٹنگ میں تین منٹ ہسٹری میں کٹ جاتے ہیں دوستوں کہیں پر بھی اس مووی کا ڈیریکٹر ملے تو پلیس مجھے بتانا آپ کو دس روپے کا پی ٹی ایم کیش گفت کروں گا اس کی جات کا انڈا ماروں یہ مووی دیکھنے کے بعد میرے مو سے ایک ہی ورڈ نکلا اچولی یہ مووی لوپھول پر بیس رہا ہے اس سے پہرے بھی ایسی ہی میں نے دو موویز ایکسپلین کر چکا ہوں ایک ہے ہیپی ڈیٹ دے ون ٹو اور دوسری ستانک یعنی یہ کی انسیڈنس بار بار چلنے لگتا ہے وہ لوگ یہ کی زندگی کو بار بار جینے لگتے ہیں تو اس مووی کا بھی یہی کونسپٹ ہے تو چلے جل سے جل مووی کو سٹارٹ کر دیتے ہیں تو مووی کی شروعات میں ہی ہم کو کچھ ہسٹری کے ورڈ دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی نازیزم کا کچھ الگ ہی اصول ہے اس مووی کے حساب سے نازیزم مطلب ہٹلر کے فالوورز نازیزم یعنی نیشنل شوشلیزم اور ان کے نیشنل اور ایکنومک ڈیولپ کے لیے اور اسی طرح ان کے لیونگ سپیس یعنی رہنے کی جگہ کو بچانے کے لیے کچھ نازیز ایک جرمن ماسٹر سے مانگ کی سمپل سا یہ ہے اس کا خلاصہ اس کے بعد ایک اور میسیج دیکھنے کو ملتا ہے اگر آج کے زمانے میں وہ لیونگ سپیس یعنی وہ نازیز ہم کو دھمگی دے تو کیسا ہوگا وہی دکھانے کے لیے ڈیکٹر اس مووی کو بنایا ہے اس کے بعد کچھ ہٹلر کے سینز دکھائے جاتے ہیں کیسے دیکھتے ہی دیکھتے ہٹلر کا نام روشن ہو گیا اور اسی طرح دھیرے دھیرے اس کے فالوورز بھی بڑھنے لگے اور دھیرے دھیرے جرمن کی فورس سٹرانگ ہوتی جا رہی تھی اور اس کے بعد کچھ ولوار ٹو کے سینز دکھائے جاتے ہیں اس میں کئی سارے لوگ مارے جاتے ہیں اور کئی سارے لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کو فاسی کی سزا دی جاتی ہے تو آواتے ہیں اصلی مووی پر ایک لڑکی بھاگتی بھاگتی گھپراتی ہوئی ایک کار کے پاس آ کر ٹکڑا جاتی ہے تو دوسرے سین میں ایک کپلز کو دکھائے جاتا ہے جہاں پر یہ دونوں کسی ٹور کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور جو کار میں بیٹھ رہا ہے اس کا نام ہے بریڈ اور جو سامان لے کے آ رہی ہے اس کا نام ہے آشلی جب آشلی اپنے سامان کار میں رکھ رہی ہوتی ہے تو اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آشلی سے پوچھتا ہے کہاں کا سفر ہے تو آشلی کہتی ہے کسی لیڈی نے ہم کو ایک کیسٹل کا نام بتایا اسی کو وزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر یہ آدمی کہتا ہے یہ تو ایک لمبا راستہ ہے جو آپ کو ہمیشہ لے جائے گا تو آشلی کوئی اس کی باتیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی وہ اپنے کار میں آکے بیٹھ جاتی ہے اس طرح سے یہ دونوں اپنا راستہ پکڑتے ہیں تو کچھ دوری پر آنے کے بعد بریڈ راستہ بھٹک جاتا ہے وہ اپنا میپ دیکھنے لگتا ہے میپ کا راستہ کچھ اور ہوتا ہے اور ان کا راستہ کچھ اور ہوتا ہے کہ تب ہی بریڈ کو ایک آواز سنائی دیتی ہے جیسا لگتا ہو کوئی آ کر ان کے گاڑی کو دھکا دیا ہو لیکن اس آواز کو آشلی دھیان نہیں دیتی وہی دیکھنے کے لیے بریڈ اپنی کار سے اترتا ہے اور آشلی کو کار میں ہی رکنے کے لیے کہتا ہے تو بریڈ یہ دیکھتا ہے ان کے کار کے پیچے ایک لڑکی پڑی ہوئی رہتی ہے وہ فوراں گھبراتے ہوئے کار میں آتا ہے تو آشلی پوچھتی ہے کیا ہوا کیوں گھبرا رہے ہو تو بریڈ کہتا ہے پیچھے ایک لڑکی مری پڑی ہے تو آشلی اس ڈیڈ باڈی کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے لیکن بریڈ اس کو روک دیتا ہے اس کے بعد آشلی کہتی ہے ہم کو کسی سے ہیلپ مانگنا چاہیے ایسا کہتے ہوئے آشلی بریڈ کا فون لیتی ہے لیکن بریڈ کے فون میں سگنل ہی نہیں ہوتا تو بریڈ فوراں سے اپنی کار سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کار سٹارٹ ہی نہیں ہوتی لائٹس وغیرہ آنی ہوتے ہیں لیکن کار سٹارٹ ہی نہیں ہوتی پھر تھوڑی دیر بعد ان کے کار کے یفے میں ایک سانگ آٹومیٹکلی پلے ہونے لگتا ہے بریڈ اس سانگ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ سانگ بند نہیں ہوتا تو وہی پر آشلی کی آنکھ لگ جاتی ہے اور اسی میں اس کو کچھ ویژن سے نظر آنے لگتے ہیں جیسا یہ لوگ کہی پر گئے ہو کسی کے گھر میں انٹر ہوئے ہو اور وہاں پر کچھ عجیب سی گھٹائیں ہو رہی ہو یہ دیکھنے کے بعد آشلی جھٹکے سے اپنی آنکھ کھول دیتی ہے اور بریڈ کو یہاں سے نکلنے کے لیے کہتی ہے تو بریڈ کو دور پر ایک لائٹ نظر آتی ہے بریڈ آشلی کو وہاں پر جانے کے لیے کہتا ہے پہلے تو آشلی بریڈ کو منع کر دیتی ہے لیکن بریڈ آشلی کو کہتا ہے اس سے بہتر تمہارے پاس آئیڈیا ہے پہلے ہم کو کسی کی ہلپ چاہیے چلو وہاں پر چلتے ہیں تو اسی طرح یہ دونوں اپنی کار سے اترتے ہیں آشلی اس ڈیڈ باری کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے لیکن بریڈ اس کو منع کر دیتا ہے اس کے بعد یہ دونوں اپنے ہاتھ میں ٹرچ لے کر ایسے ہی اس گھر کی طرف چلتے جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد ان کے پیچھے سے ہی ایک وائٹ کار آتی ہوئی نظر آتی ہے تو آشلی بریڈ سے کہتی ہے چلو ان سے ہلپ مانگتے ہیں تو بریڈ آشلی کو کہتا ہے یہ اتنا سیف نہیں ہے پہلے اس گھر کو چلتے ہیں چلو تو دیکھتی ہی دیکھتے ان دونوں کی نظروں کے سامنے ہی وہ کار چلی جاتی ہے تو تھوڑی دور چلنے کے بعد یہ دونوں اس گھر آن پہنچتے ہیں اس گھر کے باہر ایک گارڈن ہوتا ہے اور اس گارڈن میں دو جھولے ہوتے ہیں اس میں سے ایک جھولا اپنے آپ جھول رہا ہوتا ہے آشلی اس جھولے کے پاس تھوڑی دیر کھڑیتی ہے وہ کچھ بھی ڈیشن لے پائے بریڈ آشلی کو اندر بلاتا ہے یہاں جانے کے بعد بریڈ اس گھر کے لوگوں کو بلانے لگتا ہے لیکن اس گھر کا دروازہ آلڈی اوپن ہیتا ہے اندر سے کوئی بھی آواز نہیں دیتا اور جب آشلی بھی اس گھر کے اندر انٹر ہو جاتی ہے فٹیک سے وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے تو بریڈ آشلی سے کہتا ہے پرانے دروازے ہیں تم فکر مت کرو اندر آنے کے بعد یہ دونوں اس گھر کو ابزور کرنے لگتے ہیں اگزیمن کرنے لگتے ہیں ادھر ادھر لوگوں کو سرچ کرنے لگتے ہیں وہاں پر کچھ دیوال پر فوٹوگرافز ہوتے ہیں ان فوٹوگرافز سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ گھر کسی جرمن ملٹری آفیسر کا ہے اور یہ آفیسر اپنے بیوی دو بچوں کے ساتھ رہتا تھا یا رہتا ہے تو وہی ٹیبل پر بریڈ اس چاخو کو دیتا ہے اور اس چاخو میں جو خون لگا ہوا ہوتا ہے وہ بہت تازہ ہوتا ہے تو سائیب میں ہی ایک پرانا فون پڑا ہوتا ہے آشلی اس فون کو اٹھاتی ہے اپنے کان کے پاس رکھتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس فون سے کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگتی ہے آشلی گھبرا کر اس فون کو نیچے رکھ دیتی ہے اور فوراں پیچھے ہٹ جاتی ہے اس کے پیچھے ہٹنے کے قارن دیوال پر ایک پینٹنگ ہوتی ہے ایک فوٹو ہوتی ہے وہ نیچے گر جاتی ہے جب بریڈ اور آشلی یہ دونوں اس پیس سے ہٹ جاتی ہے تو بغل والے کمرے سے ایک عورت آتی ہے اور اس فوٹو کو یا اس پینٹنگ کو اسی جگہ پر رکھ دیتی ہے اس کے بعد بریڈ کسی کمرے میں جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کمرے میں کوئی ہے یا نہیں تو وہی پر بریڈ کو ایک لاش نظر آتی ہے وہ گھبراتے ہوئے باہر آتا ہے دروازہ اوپن کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ دروازہ اوپن نہیں ہوتا پھر اس کے بعد ان دونوں کو کچھ عجیب سی میوزک سنائی دیتی رہتی ہے اور یہ میوزک وہی ہے جو انہوں نے اپنے کار میں سن رہے تھے یہی دیکھنے کے لیے بریڈ دوسرے کمروں کے پاس جاتا ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کے آنکھوں کے سامنے ہی وہ دروازے بند ہونے لگتے ہیں تو بریڈ کو فریسٹریشن ہوا دیکھ کر ایشلی بریڈ سے پوچھتی ہے کیا ہوا کیا ہو رہا ہے یہاں پر تو بریڈ ایشلی سے کہتا ہے اس کمرے میں ایک لاش ہے ہم کو جل سے جل یہاں سے نکلنا ہوگا لیکن اس گھر کا دروازہ بھی سے اوپن نہیں ہوتا اور ویڈ سے وہ میوزک کنٹینو پلے ہونے لگتی ہے پھر تھوڑی دیر بعد ایک کمرے کا دروازہ اپنے آپ اوپن ہو جاتا ہے یہ دونوں اس کمرے میں جاتے ہیں لائٹ کو سلگاتے ہیں اور یہاں پر ایشلی بہت گھبرائی ہوئی رہتی ہے بریڈ سے پوچھتی ہے کب تک رہنا ہوگا تو بریڈ ایشلی سے کہتا ہے یہ رات ہم یہی پر گزار لیں گے جب صبح ہوگی ہم یہاں سے نکل جائیں گے تو اس طرح وہ دونوں اسی کمرے میں سو جاتے ہیں تو اسی رات ایشلی کو اپنے خواب میں کچھ ویژنس نظر آنے لگتے ہیں کچھ عجیب سے لوگ نظر آنے لگتے ہیں کچھ عجیب سی گھٹنائے گھٹی رہتی ہیں یہ دیکھ کر ایشلی فوراں اپنے آنکھیں کھول دیتی ہے اپنے نیند سے جاگ جاتی ہے ایشلی ادھر ادھر دیکھتی ہے لیکن بریڈ اپنے بستر پر نہیں ہوتا ایشلی بریڈ کو بلانے لگتی ہے لیکن بریڈ کا کوئی جواب نہیں ہوتا تب ہی اس کو علماری میں یہ دو لڑکیاں دکتی ہے اور یہ دونوں ایشلی کو کہتی ہے شش وہ گھبراتی ہوئی دور کے پاس جاتی ہے اسے کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن گھر کے اندر سے کسی کی ہسنے اور کھلکھلانے کی آوازیں سنائیں دیتی ہے تھوڑی دیر بعد وہ دروازہ اپنے آپ اوپن ہو جاتا ہے اور ایشلی اس گھر سے باہر آتی ہے بریڈ کو ڈھوننے لگتی ہے ایسے ہی ڈھونٹے ڈھونٹے ایشلی سڑک پر نکل جاتی ہے لیکن بریڈ کا کوئی اتا پتا نہیں ہوتا ایشلی روتے ہوئے اس گھر کے سیڈیوں پر آکے بیٹھ جاتی ہے افکرس یہ بہت گھبرائی ہوئی رہتی ہے کہ تب ہی ایشلی کو سائٹ سے کچھ آواز آتی ہے تو اس کے بغل میں ہی ایک اور دروازہ ہوتا ہے جو پودوں سے ڈھکا ہوا رہتا ہے ایشلی اس دروازے اوپن کر کر اس کمرے میں جاتی ہے تو ایسے ہی جاتے جاتے ایشلی کو یہ نظر آتا ہے یعنی کوئی دیوال پر خون سے یہ لکھا ہوا رہتا ہے لیونگ سپیس اور یہ سیمبل بھی ہوتا ہے یعنی نازیزم کا سیمبل یہ دیکھ کر ایشلی روتی ہوئی اپنے قدم پیچے ہٹا لیتی ہے تو پھر سے ایشلی کو کچھ آواز آتی ہے تو ایشلی یہ دیکھتی ہے وہاں پر ایک شخص پڑا ہوا رہتا ہے اور اس کا موں مارکس میں کور ہوتا ہے جب ایشلی اس مارکس کو ہٹاتی ہے اور وہ کوئی نہیں بریڈ ہوتا ہے بریڈ ایشلی کو ہلپ کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن ایشلی بریڈ سے کہتی ہے میں کیا کروں مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا میں کسے بلاؤں کہاں جاؤں اور بریڈ ایسی حالت میں ہوتا ہے یعنی اس کی دو ٹانگیں ٹوٹی ہوئے رہتی ہے اور اسی طرح اس کے دونوں ہاتھوں بھی ٹوٹے ہوئے رہتے ہیں وہ اٹھنے کے قابل تک نہیں رہتا تو یہی پر بریڈ ایشلی سے کہتا ہے مجھے مار دو میں یہ کر نہیں پاؤں گا مجھے بہت درد ہو رہا ہے اور وہی پر سائیڈ میں ایک چاہو پڑی ہوئی رہتی ہے ایشلی اس چاہو کو لیتی ہے اور ای لیویو کہہ کر بریڈ کے سینے میں چوبا دیتی ہے اور دیکھتی ہی دیکھتی وہی پر بریڈ کی موت ہو جاتی ہے اور بیچاری ایشلی روتی ہوئی اپنا راستہ پکڑتی ہے وہ وہاں سے نکلنے لگتی ہے تو ایسے ہی چلتے چلتے رات ہو جاتی ہے تو ایشلی کو دور پر ایک لائٹ نظر آتی ہے ایشلی اس لائٹ کے قریب جاتی ہے لیکن ایشلی بھر سے وہی گھر کے پاس آ کھڑیتی ہے یہ دیکھ کر ایشلی اور رونے لگتی ہے اور بیبس ایشلی اسی سیڈیوں کے پاس آ کر روتی ہوئی رہتی ہے کیا دبی اس کو بریڈ کی یاد آتی ہے وہ بریڈ کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے لیکن یہ کمرہ تو صاف سترہ رہتا ہے نہ یہاں پر کوئی لاش ہے نہ وہ خون کے دھبے تو یہی پر ایشلی بریڈ کو بھر سے بلانے لگتی ہے اور بلاتے بلاتے بھر سے وہ اس گھر کے اندر جاتی ہے جب ایشلی اس گھر کے اندر انٹر ہو جاتی ہے اس گھر کا دروازہ کلوز ہو جاتا ہے اور یہاں پر ایشلی گسے سے پوچھتی ہے کون ہو تم کیا چاہتے ہو تو جھٹکے سے اس کے سامنے دو لڑکیاں پرکٹ ہو جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے تھوڑی دیر بعد ایک سستا زومبی اس کے پاس آتا ہے اور جرمن میں اس کو کچھ کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے میں آپ کو آگے بتاؤں گا وہ کہنے کے بعد یہ سستا زومبی وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ایشلی دوسرے کمرے میں ایک پروجیکٹر کو پاتی ہے ایشلی اس پروجیکٹر کو آن کرتی ہے پروجیکٹر آن کرنے کے دیری یہ ایک عورت اپنے خون سے یہ لکھتی ہے آلبم ایشلی اس کمرے کی تلاشی لینے پر اس کو ایک آلبم ملتا ہے اس کی پیچے دیکھئے نازم کا سمبل بھی ہوتا ہے تو اس آلبم میں اس آفیسر کی کچھ فیملی فوٹوز ہوتی ہے اس کی ویس کی اس کے دو بچوں کی اور ایسے ہی پلٹاتے پلٹاتے اس کو یہ فوٹو نظر آتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ عورت اس فوٹو میں ہی گھوم جاتی ہے اور کسی کو پوائنٹ آٹ کرتی ہے یہ دیکھ کر ایشلی اس آلبم کو دور فیک دیتی ہے اور دوسری کمرے میں جاتی ہے دوسری کمرے میں جانے کے بعد اس کو دو لاشیں دکھتی ہے وہ دو بچوں کی اور اس کے آنکھوں کے سامنے ہی وہ دو بچے اپنے بستر سے اٹھ جاتے ہیں یہ دیکھ کر ایشلی فوراں اس کمرے سے باہر آتی ہے اور یہاں پر یہ پروجیکٹر اپنے آپ پلے ہونے لگتا ہے تو اسی فلم کے دوران اس آفیسر کی سٹوری دکھائی جاتی ہے یعنی ایک دن یہ آفیسر اپنی وائف کے پاس آ کر یہ کہتا ہے تم ایک وحشہ ہو تم نے مجھے دھوکہ دیا تم نے کسی اور کو میرے گھر میں رایا اس کے ساتھ سوئی تم اور یہ بچے بھی میرے نہیں ہے اور یہ عورت اپنے پتی سے کہتی ہے یہ بچے تمہارے ہی ہے اور یہ سچ ہے پلیس ان بچوں کو کچھ مت کرو ایسا یہ عورت اس کی آنکھیں نکال بھی دیتا ہے اسی طرح یہ آفیسر اپنے دو بچوں کے کمروں میں جاتا ہے اور ان دونوں بچوں کو بھی گولی مار دیتا ہے اس کے بعد یہ آفیسر اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کر کر ایک ہاؤنر میں اپنے آپ کو شوٹ کر لیتا ہے یہ ہونے کے بعد یہ آفیسر ایشلی کے پاس آتا ہے اور اپنے پاس ایک لکڑی ہوتی ہے اور اس لکڑی سے ایشلی کے لپس کو ٹچ کرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہے اور اسی ویژن میں ایشلی یہ سین بھی دیکھتی ہے جہاں پر پہلی بار یہ آفیسر ایشلی کے پاس آیا تھا اور وہ کچھ جرمن میں کہا تھا اس نے کیا کہا تھا تم میرے گھر کی ویشیا ہو جب ایشلی اپنے آنکھیں کھولتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس حالت میں پاتی ہے یعنی اس کی لپس سی ہوئی رہتی ہے جیسا ستانیزم مووی میں تھا ایشلی بھاگتی ہوئی اس گھر سے باہر آتی ہے اور دورتے دورتے بہت دور پہنچ جاتی ہے ایشلی کو کہیں دور پر ایک کار نظر آتی ہے اور ایشلی اس کار سے ٹکرا جاتی ہے اور یہاں پر یہ سین کٹ ہوتا ہے پھر دوسرے سین میں یہی سین ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے یعنی بریڈ ایشلی سے کہتا ہے تم نے سنا کچھ آواز آئی لیکن افکورس وہ آواز ایشلی کو سنائی نہیں دی اس کے بعد بریڈ اپنی کار سے اتر کر اس لڑکی کو دیکھتا ہے اور اس لڑکی کے کندے پر یہ سیمبل ہوتا ہے اور اس کے سر پر چاہو لگی ہوئی رہتی ہے یہ فوراں گھبراتے ہوئے کار میں آتا ہے اس کو گھبراتے ہوئے دیکھ کر ایشلی بریڈ سے پوچھتی ہے کیا ہوا کیوں گھبرا رہے ہو تو سیم اسی طرح بریڈ یہی کہتا ہے کہ ہمارے گاڑی کے پیچے کسی لڑکی کی لاش ہے تو تھوڑی دیر بعد ان کے کار میں یہی میوزک آٹومیٹکلی پلے ہونے لگتا ہے اور وہی پر ایشلی کو کچھ نظر آنے لگتے ہیں اور سیم اسی طرح ان کے سامنے سے وہ وائٹ کار گزرنے لگتی ہے ایشلی ان سے ہیلپ مانگنے کیلئے کہتی ہے لیکن بریڈ ایشلی کو منع کر دیتا ہے تو یہ دونوں اس گھر کے پاس آتے ہیں تو ایکچولی میں یہ سین ہوتا ہے یعنی یہ دو لڑکیاں اس جھولے کو جھولا رہی تھی ایشلی بریڈ کو اندر جانے سے منا کر دیتی ہے تو یہاں پر بریڈ ایشلی سے کہتا ہے تم گھبراو مات ہم کو کسی نہ کسی کی ہلپ چاہیے تم یہی ٹھہرو میں اندر جا کے آتا ہوں تو وہی پر ایک لڑکی ایشلی کے ہاتھ کو ٹچ کرتی ہے اس کے ٹچ کرنے کے دیری ایشلی کو سارا سب کچھ اذیر ریویل ہونے لگتا ہے وہ فوراں بریڈ کو بلاتی ہے لیکن تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے بریڈ اندر سے ہی چیخ رہا ہوتا ہے وہ دروازہ اوپن نہیں ہوتا تھوڑی دیر بعد وہ دروازہ اپنے آپ اوپن ہوتا ہے اور بریڈ اس حالت میں ہوتا ہے یعنی بریڈ کے پیچھے یہ سمبل ہوتا ہے اور یہاں پر بریڈ مر چکا ہے تو دیکھتی دیکھتے یہ آفیسر ویر ایشلی کے پاس آتا ہے اور اس سے یہ بات کہتے ہوئے اس کے لپس کو ٹچ کرتا ہے تم میرے گھر میں بیشیا ہو اس سے مسی طرح ایشلی ویر بے ہوش گر جاتی ہے تو ویر بے ہوشی کی حالت میں ایشلی کو کچھ اور ویژنز آنے لگتے ہیں وہ فوراں گھبرا کر اپنی آنکھیں کھولتی ہے وہ ویر سے وہ اپنے آپ کو ایسے پاتی ہے یعنی اس کے لپس میں رہتے ہیں وہ ویر دھوڑتی ہوئی اس کار کے پاس جاتی ہے اور اس کار سے ٹکراتی ہے لیکن بیم پھر سینٹ چینج ہو جاتا ہے پھر یہاں پر ان دونوں کے بیچ یہی ڈیلاغ ہوتا ہے لیکن اس بار ایشلی اپنی کار سے اتر کر اس لڑکی کو دیکھتی ہے اس لڑکی کے پیچھے ایک سمبل ہوتا ہے تو یہی سمبل ایشلی کے پیچھے بھی ہوتا ہے اور اس سے خون بہ رہا ہوتا ہے اور ایشلی اس لڑکی کے فیس کو جا کے دیکھتی ہے اور آف کورس یہ دونوں یہ کی ہے اور یہ کی شکل کے ہے یہی بات ایشلی بیٹ سے آ کر کہتی ہے وہ کہتی ہے جو پیچھے لڑکی ہے وہ خوبہ خوب میری جیسے ہی دیکھتی ہے پھر ان کے کار میں وہی میوزک پلے ہونے لگتا ہے تو پھر سے ایشلی کو ایک ویجن آنے لگتا ہے یعنی کوئی اس کی لپس کو سی رہا ہوتا ہے تو گھبراتی ہوئی ایشلی اپنے لپس کو چکرنے لگتی ہے وہ تو صحیح سلامت ہوتے ہیں اس کے بعد دور پر ایک وائٹ کار نظر آتی ہے تو اس بار ایشلی اس وائٹ کار کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے ان سے ہلپ مانگنے کے لیے تو کسی بھی طرح کر کے یہ دونوں اس وائٹ کار میں بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دور جانے کے بعد ایشلی کو یہ سی نظر آتا ہے یعنی اس کے سامنے یک اور بریڈ اور ایشلی یہ دونوں جا رہے ہوتے ہیں اپنے ہاتھ میں ٹوچ لے کر یہ دیکھ کر ایشلی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اور وہی کار میں بریڈ کے پیٹ پر یہ سمبلز اپنے آپ چھپنے لگتے ہیں اور اس کے پیٹ سے خون بہنے لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے بریڈ کی موت ہو جاتی ہے اور اس کار میں بھی یہی میوزک پلے ہونے لگتا ہے اس کے بعد یہ چیز ریویل ہوتی ہے یعنی ایشلی جب پہلی بار اس گھر میں گئی تھی وہاں پر ایک پینٹنگ نیچے گر گئی تھی تو یہ ایک عورت آ کر اس پینٹنگ کو اٹھا کر اسی جگہ پر رکھ دیا تھا وہ اور کوئی نہیں اس گھر کی سرونٹ ہوتی ہے اور اس گھر کی سرونٹ ہی اس کار کی ڈرائیور ہے اور اسی فیملی کے ساتھ ہی یہ سرونٹ کی بھی موت ہو گئی اور وہ فیلمنگ کرنے والی بھی یہی سرونٹ ہے یعنی جس دن وہ آفیسر اپنی پتنی اور دو بچیوں کا قتل کیا تھا اس وقت اسی سرونٹ میں اس کلپ کو شوٹ کیا تھا اس طرح سے یہ سرونٹ ہے ایشلی کو ویر سے اسی گھر لے جاتی ہے اور یہی سلسلہ چلتے رہتا ہے چلتے رہتا ہے اس کے بعد کوئی اور کپلز کو دکھائے جاتا ہے جہاں پر یہ آدمی اس لڑکی سے پوچھتا ہے کہاں کی ہے آپ کی منزل تو ویر سے یہ لڑکی وہی کہتی ہے کسی عورت نے ہم کو ایک کیسٹل کے بارے میں بتایا اسی کو وزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ویر یہ آدمی وہی کہتا ہے یہ ایک تا ہے اور یہاں پر یہ مووی ڈی اینڈ ہوتی ہے یعنی وہ ملٹری آفیسر ایک نازی تھا اور نازی کا کیا اصول ہے وہ لوگ کسی کو بھی اپنے لیونگ سپیس میں انٹر ہونے نہیں دیتے اگر انٹر ہوا بھی تو باہر نہیں جا سکتے تو سیمپل سے اس مووی کے انڈنگ کے بارے میں بات کیا جائے تو انڈنگ کے نام پر ہم کو ملتا ہے بابا جی کا ٹھلو اگر کوئی لاجک سمجھ میں آیا تو پلیس مجھے کمنٹ کر کے بتانا تب تک